اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ کی خدمت میں حلقہ نمبر بارہ پیش کیا جاتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت گریب بیان کی جائے گی اور ہم سب سے پہلے پیچھے حلقے میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت حمضہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ اس کے بعد جو مشکلات پیش آئیں قریش والوں نے مسلمانوں کے ساتھ مکمل بائیکارٹ کر دیا آج ہم اس کے تفصیل پڑھیں گے صرف چار ہفتے یا اس سے بھی کم مدت میں مشرقین کو چار بڑے بڑے دھچکے لگ چکے تھے یعنی حضرت حمضہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش یا سودہ بازی مسترد کر دی پھر قبیلہ بنو حاشم بنی مطلب کے سارے ہی مسلم اور کافر افراد نے ایک ہو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا اہد و پیمان کیا اس سے مشرقین چکرا گئے اور انہیں چکرانا ہی چاہیے تھا کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کا اقدام کیا تو آپ کے حفاظت میں مکہ کی وادی مشرقین کے خون سے لالہ ظاہر ہو جائے گی بلکہ ممکن ہے انہوں کا مکمل صفائیہ ہی ہو جائے اس لئے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کا ظلم کی ایک اور راہ تجویز کی جو ان کی با اب تک کی تمام ظالمانہ کاروائش سنگین تھی ظلم ستم کا پیمانہ اس تجویز کے مطابقہ مشرقین وادی موصب بن حفیب بن کنانا کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنو عائشم اور بنو مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ ان سے شادی بیعہ کریں گے نہ خرید و فروغ کریں گے نہ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے نہ ان سے میل جوڑ رکھیں گے نہ ان کے گھروں میں جائیں گے نہ ان سے بات سیدھ کریں گے دب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر لے ان کے والے نہ کر دیں مشرقین نے اس بائیکارٹ کے دستاویز کے طور پر ایک صحفہ لکھا جس میں اس بات کا عہد و پیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنو عائشم کی طرح سے کبھی بھی کسی صلح کی پیش کش قبول نہ کریں گے نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت بڑھیں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے مشرقین کے والے نہ کر دیں ابن قیم کہتے ہیں کہ ایک کہا جاتا ہے کہ یہ صحفہ منصور بن اکرم بن عمر بن حاشم نے لکھا تھا اور بعد کے نزدیک نصر بن حارس نے لکھا تھا لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا باز بن باغذ بن عمر بن حاشم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بدعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا بہرحال یہ عہد و پیمان طے پا گیا کہ اور صفیہ خانقابہ کے اندر لٹکا دیا گیا اس کے نتیجے میں ابو لہب کی سوا بنو حاشم اور بنو مطلب کے سارے افراد خواہ مسلمان رہے ہو یا کافر سمٹ سمٹ سمٹا کا شعب عبی طالب میں محصور ہو گیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعثیت کے ساتھویں سال محرم کے چاند رات کا واقعہ ہے اس سلسلہ کو تین سال گزر گئی اس بائیکارٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے غلہ اور سمان خود و نوش کی آمن بند ہو گئی کیوں نہ کہ مکہ میں جو غلہ یا فرد جتنے خطنے اور سامان آتا تھا اسے مشرقین لب کر خلی لیتے تھے اس لئے مسور کی حالت نہایت پتلی ہو گی انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے افاکہ کشی کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچے اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تھی ان کے پاس وہ مشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی وہ بھی پاسے پردہ لوگ حرمت اور موالے مہینہ کے علوہ باقی ایام ایشائے ضرورت کی خرید کے لئے گھاٹی سے باہر نکلتے بھی نہ تھے اور اگرچہ کافروں سے سمان خرید سکتے تو جو پاہر مکہ سے مکہ آتے تھے لیکن ان کا سمان کے دام بھی مکہ والے میں اس قدر بڑھا کر خریدنے کے تیار ہو جاتے تھے کہ مسئول کے لئے کچھ خرید نہ مشکل ہو جاتا تھا حقیم بن خزان جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا بتیجہ تھا کبھی کبھی اپنی پھپی کے لئے گھیوں بجوا دیتا تھا ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا وہ غلہ روکنے پڑ گیا لیکن ابو البحترین نے مداخلت کی اور اسے اپنی پھپی کے پاس گھیوں بجوانے دیا ادھر ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برابر خطرہ لگا رہتا تھا اس لئے جب لوگ آپ نے اپنے بستر پر جاتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اپنے بستر پر سو رہے ہیں سو رہے ہو مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لیں آپ کہاں سو رہے ہیں پھر جاگ پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ کی جگہ بدل دیتے ہیں یعنی اپنے بیٹے بھائیوں یا پتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ اس بہ سوری کی باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لئے آنے والوں سے مل کر انہیں سلام کی دعوت دیتے تھے اس موقع پر ابو جہل کو جو حرکت جو حرکت ہوا کرتی تھی اس کا ذکر پچھلے صفات میں آ چکا ہے اس کے بعد کرنا ایسا ہوا کہ صحفات کا چاک ہو گیا ان الہاد میں پورے تین سال گزر گئے اور اس کے بعد محرم دس نبوت چھے میں صحفات چاک کیے جانے اور اس کے عالمانہ عید و پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آئے اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع سیسم کچھلیش کے لوگ اگر عید و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے اور انہی ناراض لوگوں نے اس صحفات کو چاک کرنے کی تگو دوئے کی اس کا اصل محرق قبیلہ بن عمر بن لوئی کا حشام بن عمرو نامی ایک شخص تھا یہ رات کی تاریخی میں چھپکے چھپکے شوہ بن عبی طالب کے اندر غلہ بھیجا کر انہوں حشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا یہ زبیر بن عبی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا زبیر کی ماں آتکا عبد المطلب کی سبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی اور اس نے کہا زہر کیا تمہیں یہ گوہ رہا ہے کہ تم تم مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جیسے تم جانتے ہو زہر نے کہا افسوس میں تن تنہا کیا کر سکتا ہوں مگر ہاں ہاں اگر آپ میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صفح کو پھارنے کے لئے یقین ہے اٹھ پڑتا اس نے کہا اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے پوچھا کون ہے کہا میں ہوں زہر نے کہا اچھا تو آپ تیسرا آدمی تلاش کرو اس پر عشام محمد بن عدیب کے پاس گیا اور بنو عشم اور بنو مطلب سے جو کہ عبد المنعف کی اولاد تھے مطعم کے قریبی نسبی اللہ کا ذکر کر کے اسے ملامت کی اور اس نے اس ظلم پر قریش کی امنوائی کیوں کر کی یاد رہے کہ مطعم بھی عبد المنعفی کی نسل سے تھا مطعم نے کہا افسوس میں تن تنہا کیا کر سکتا ہوں عشام نے کہا ایک آدمی اور موجود ہے میں پوچھا کون عشام نے کہا میں مطعم نہیں کہا اچھا ایک تیسرا آدمی تلاش کرو عشام نے کہا یہ بھی کر چکا ہوں پوچھا وہ کونہ کہا زہر بن عبی امیہ تم نے کہا اچھا تو اب چوتھا آدمی تلاش کرو اس پر عشام بن عمرو عبال مختری بن عشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو جسے مطعم سے کی تھی اس نے کہا بھلا کوئی اس کی تعدید بھی کرنے والا ہے عشام نے کہا ہاں پوچھا کون ہے زہر بن عبی امیہ مطعم بن عدی اور میں اس نے کہا اچھا آپ پانچو آدمی دھونڈو اس کے بعد عشام زمہ بن اسود بن مطلب بن عصد کے پاس گیا اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بن عشام کی قرابت اور ان کے متعلق ان کے حقوق یاد دلائے اور ان سے کہا بھلا جس کام کے لئے مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے عشام نے صحابہ اسبات میں جواب دیا اور اس کے نام بتلائے اس کے بعد ان میں نے عجون کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ عید و پمان کیا کہ صفحہ چاہ کرنا عیض و عین نے کہا میں ابتدا کروں گا یعنی سب سے پہلے ہی میں ہی زبان کھولوں گا صبح ہوئی تو سب لوگ اسوے معمول اپنی اپنی محفلے میں پہنچے زبہر بن ایک جوڑا زیبتن کی ہوئے پہنچا پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے پھر لوگوں سے مختم ہو کر بولا مکہ والو کیا ہم کھانا کھائیں کپڑے پہنے اور بنو حیشم تباہ پرباد ہوں نہ ان کے ہاتھ کچھ بچے جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے خدا کے قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تھا کہ اس ظالمانہ اور قابل شکل صفحہ کو چاہ کر دیا جائے ابو جل جو مسجر رام کے کوشش میں موجود تھا بولا تم غلط کہتے ہو خدا کی قسم پھاڑا نہیں جا سکتا اس پر زمینہ بن عصر نے کہا خدا تم غلط کہتے ہو جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تاب ہم اس سے راضی نہ تھے اس پر ابو البختری نے گرہ لگائی زمت تھی کہہ دی کہہ کہہ رہا اس پر جو کچھ لکھا ہے میں اس سے نہ ہم راضی ہوں نہ اسے ماننے کو تیار ہوں اس کے مطبع بن عدی نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور اس جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے ہم اسی صحفہ سے اور ان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا ظاہر کرتے ہیں پھر شام بن عمر نے بھی اس کی طرح کی بات کی یہ ماجہ دے کر ابو جہل نے کہا ہونا یہ بات رات میں تہہ کی گئی ہے اور اس کا مشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا اسی دوران ابو جہل بھی حرم پا کے ایک گوشے میں موجود اسی دوران ابو طالب بھی حرم پا کے گوشے میں موجود تھے ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحفے کے بہرے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیئے ہیں جنہوں نے ظلم ستم اور قرابت شکنی کی ساری بات چٹ کر دی ہے اور صرف اللہ عزیز کا ذکر باقی چھوڑا ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بدیجے نے انہیں یہ اور یہ خبر دی ہے کہ اگر وہ چھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو جیت چاہے کرنا لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تم ہماری بائیکارڈ و ظلم سے باز آنا ہوگا جب قریش کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جون ختم ہوئی تو موتہم برعدی صحفہ چاک کرنے کے لئے اٹھا کیا دیکھتا ہے کہ واقعہ کیڑوں نے اس کا صفایہ کر دیا صرف بسم اللہ بسم کا اللہ باقی رہ گیا اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے یا کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا اس کے بعد صحفہ چاک ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ تمام عزران شعبی ابھی طالب سے نکل آیا اور مشرقین نے آپ کی نموت کی ایک عظیم نشانی عظیم نشان نشانی دیکھی لیکن ان کا رویہ وحی رہا جس کا ذکر اس آیات میں ہے وَإِنَّا يَرَوْ آَيَةٌ يَارِدُوْ يَكُولُوا سِحْرٌ مُسْتَامِرٌ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے چنانچہ مشرقین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم اور آگے بڑھ گئے اس کے بعد قریش نے ابو طالب کی خدمت میں ایک وفد بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبی ابو طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسبِ معمول دعوتِ تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور اب مشرقین نے اگرچہ بائیکارٹ ختم کر دیا تھا لیکن وہ بھی حسبِ معمول مسوحانہ پر دوبار ڈالیں اور اللہ کی راہ سے رکنے کا سلسلہ جاری رکھی ہوئے تھے اور جہاں تک قبو طالب کا تعلق ہے تو وہ بھی اپنی درینہ روایت کے مطابق پوری جہاں سپاری کے ساتھ اپنے بتیجے کی مہائت اور خفائصت میں لگے ہوئے تھے لیکن اب ان کی عمر اسی سال سے متجاوز ہو چکی تھی کئی سال سے بے درپے سنگین علام آواداز اور خصوصا مسوری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا ان کی قوے مسمل ہو گئے تھے اور کمر ٹوٹ چکی تھی چنانچہ گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند ہی ماہینیں گزرے تھے کہ انہیں سخت بیماری نے آن پکڑا اور اس موقع پر حکومہ شرقین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے اس کے باتیجے پر کوئی زیادتی کی تو بڑی بدنامی ہوگی اس لئے ابو طالب کے سامنے ہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ تحق کر لینا چاہیے اس سلطے میں وہ بات ایسی رائیتیں بھی دیئے دینے کے لئے تیار ہو گئے جس پر آپ تک راضی نہ تھے چنانچہ ان کا ایک وفد ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ان کا آخری وفد تھا ابن صاحب وغیرہ کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے اور قریش کا معلوم ہوا کہ ان کی حل غیر ہوتی جا رہی ہے تو انہوں نے اپس میں کہا کہ دیکھو حمزہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قریش کے ہر قبیلوں میں پھیل چکا ہے اس لئے چلو ابو طالب کے پاس چلیں کہ وہ اپنے بتیجے کو کس بات کا پابند کریں اور ہم سے بھی ان کی متعلق اہد لیں کیوں نہ کیا واللہ ہمیں اندیشہ ہے کہ لوگ اس کی وفات کے بعد ہمارے قابو میں نہ رہیں گے اور ایک روائے یہ ہے کہ ہمیں انیشہ ہے کہ یہ بھڑا مر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گھڑ بڑ ہوگی تو عرب ہمیں تانے دیں گے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی احمد نہ کی لیکن جب اس کا چچا مر گیا تو اس پر چڑھ دوڑے بہرحال قریش کا یہ وفات ابو طالب کے پاس پہنچا اور ان سے گفتو شنید کی وفت کی ارکان قریش کے معزز ترین افراد تھے یعنی عطبہ بن ربیہ شعبہ بن ربیہ ابو جہل بن اشان امیہ بن حلف ابو صوفیان بن حرب اور دیگر اشراف قریش جن کے کل تعداد تقریبا پچاس تھی انہوں نے کہا اے ابو طالب ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ مقام ہے اسے بخوبی جانتے ہیں اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں ہمیں اندیچہ کے یہ لوگ آپ کی آخری ایام میں ادھر ہمارے اور آپ کے بتیجے کے ذرمین جو معاملہ چار رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور ان کے بارے میں ہم سے کچھ عید و پہ مان لیں اور ہمارے بارے میں ان سے عید و پہ مان لیں یعنی وہ ہمیں ہم سے دشت کھین رہیں اور ہم ان سے دشت کش رہیں اور ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں اس پر ابو طالب نے آپ کو بلوایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہا بتیجے یہ تمہارے قوم کے معزز لوگ ہیں تمہیں ہی لیے تمہارے لیے ہی جمع ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کچھ عہد و پہ مان دے اور تم بھی انہیں کچھ عہد و پہ مان دو اس کے بعد ابو جہرم نے یہ پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق دوسرے سے تارت نہ کرے راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کے مخاطب کر کے فرمایا آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کے آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم آپ کے زیرے نگیں آ جائیں تو آپ کی رائے کیا ہوگی تو باہر روایت میں یہ ہے کہا گیا کہ آپ نے ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرماو بن جائیں اور عجم انہیں جزیہ ادا کریں ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ آپ نے یہ فرمایا چچا جان آپ کیوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حاک میں بہتر ہے انہوں نے کہا تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو آپ نے فرمایا میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کے یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرماو بن جائیں اور عجم اور پر ان کی بادشاہیت قائم ہو جائے ابن عصا کی ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کی بدولت آپ عرب کے بادشاہ بن جائے وہ عرب اور عجم آپ کے زیر نگی آ جائے بہرحال جب بات یہ بات آپ نے کہی تو وہ لوگ کس قدر پوکف پائمے پڑ گئے سٹاس گئے فرحان تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے اس مسترد کیسے کر دیں آخر کار ابو جہل نے کہا اچھا تو بتاؤ وہ بات کیا ہے تمہارے باپ کی قسم ایسی ایک بات کیا دس باتیں بھی پیش کروں تو میں ہم مہنے کو تیار ہیں آپ نے فرمایا آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ پوچھتے ہیں اسے چھوڑ دیں اس پر انہیں ہاتھ پیٹ پیٹ کر اور تعلیم بجا 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 کر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداوں کی جگہ بس ایک ہوتا خدا بنا ڈانو واقعہ تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے پھر آپس میں ایک دوسرے بول سے بولنے لگے خدا کے قسم یہ شخص تمہارے کوئی بات ماننے کو تیار نہیں لہذا چلو اور اپنے عباو اجداد کے دین پر ڈٹ جاؤ یہ آتا کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمائے فیصلہ فرما دے اس کے بعد انہوں نے اپنی راہ لی اور اس واقعے کے بعد انہوں نے لوگوں نے کے بارے میں قرآن مجید کیا آئی نازل ہوئی ترجمہ قسم ہے نصیت قسم ہے نصیت بھرے قرآن کی بلکہ جنہوں نے کفر کیا اکڑی اور زد میں ہم نے کتنی ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کر دی اور وہ چیخے چلائے لیکن اس وقت جب کے بچنے کا واقعہ وقت نہ تھا انہیں تحجب ہے کہ ان کے پاس خود انہیں میں سے ایک درانے والا آیا آ گیا اور کفر کہتے ہیں کہ یہ جادوگار ہے بڑا جھوٹا ہے کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا یہ تو بڑی عجیب بات ہے اور ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے کر کہ چلو اور اپنے معبودوں پر ڈھٹے رہو اور یہ ایک سوچی سمجھئے سکیم ہے ہم نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی یہ مائز گھر گھرنت ہے اس کے بعد وفت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیارے چچا حضرت ابو طالب کی وفات آتی ہے ابو اس کا ذکر کرتے ہیں ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا اور بالا آخر انتقال کر گئے ان کے وفات شہدہ ابی طالب مسوری کے خاتمے کے چھے ماہ بعد رجت دس سن نبی میں ہوئی ایک اور میں یہ ہے کہ انہوں نے حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات سے صرف تین دن پہلے مائر امزان میں وفات پڑی صحیح بخاری میں حضرت مصیب سے مروری ہے کہ جب حضرت جب ابو طالب کے وفات کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے لے گے وہاں ابو جہل بھی موجود تھا آپ نے فرمایا چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے پس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کی عجد پیش کر سو گوں گا ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا ابو طالب کیا عبدالمطلب کے ملت سے رکھ پھر لوگے پھر یہ دونوں برابر ان سے بات کرتے رہے یہاں تاکہ کے آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی یہ تھی کہ عبدالمطلب کی ملت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب تک آپ سے رک نہ جاؤں رک نہ دیا جاؤں آپ کے لئے دعائے مفرد کرتا رہوں گا اس پر یہ آج نازل ہوئی مَا کَانَ لِنَبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا وَلِلْمُشْرِقِينَ وَلُوْقَانُوا اولِ قُرْبَا مِنْ بَحَدِ مَا تَبَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَسْحَابُ الْجَهِينَ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اے اہل ایمان کے لئے درست نہیں کہ مشرقین کے لئے دعائے مفرد کریں اگرچہ وہ قرابت داری ہی کیوں نہ ہو جب ان پر واضح ہو چکا کہ وہ لوگ جہنم بھی ہیں اور یہ آیت بھی نازل ہوئی اِنَّكَ اللَّهَ تَحْدِ مَنْ أَحَبَبْتَ آپ جسے پسند کریں حداج نہیں دیر سکتے یہاں تک یہاں یہ بات بتانے کی ضرور نہیں ہے کہ ابو پالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر احمایت وفائدت کی تھی وہ در حقیقت مکہ کے بڑوں اور اہمکوں کے عملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لئے ایک قلعہ تھے لیکن وہ بزاتے خود اپنے بزرگ اباؤ اجداد کی ملت پر قائم رہے اس لئے مکمل کامیابی نہ پات سکے چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروری ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کیا کام آ سکے کیونکہ وہ آپ کے حفاظت کرتے رہے تو آپ کے لئے دوسروں پر بگڑتے اور ان سے لڑائی مول لیتے تھے آپ نے فرمایا وہ جہنم کی ایک چھچلی جگہ میں ہیں اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کی سب سے گہرے گڑے میں ہوتے ہیں ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور جہنم کی ایک کم گہرہی جگہ میں رکھ دیا جائے کہ آگ صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے اس کے بعد عذر قطیجہ جوار رحمت میں جناب ابو تعالیٰ کی وفات کے دو ماہ بعد یا صرف تین دن بعد الاحتلاف الاقول عذر ام المومنین حضر خطیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر احلت فرما گئی ان کی وفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دسویں سال ماہ رمضان میں ہوئی اور اس وقت وہ پیسر برس کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر کے پچاس منزل میں تھے حضر خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ کی بڑی گران قدر نعمت تھی وہ ایک چوتھائی صدی آپ کے رفاقت میں رہی اور اسی دوران رکعہ وقل وقلق کا واقعہ آتا تو آپ کے لئے تڑپ اٹھتی سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ کوئی قوت پہنچاتی تبلیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتی اور اس تلخ ترین جہاد کی سختی میں آپ کے شریف کے کار رہتی اور اپنی جانم مال اور اس سے آپ کی خیر خواہی میں غمساری کرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اور وہ مجھ پر ایمان لائی جس وقت لوگوں نے مجھے جو ٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہ دی صحیح بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مر گئی ہے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے رسول یہ خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف تشریف لائے رہی ہیں ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے جب وہ آپ کے پاس آ پہنچے تو آپ انہیں ان کے رب کی طرح سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی بشارت دیں جس پر نہ شور و شعب ہوگا نہ درہ درمانگی و تقان ہوگا ان دونوں وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غم ہی کا عالم تھا یہ دور علم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے جس سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں غم و عالم کے حساسات موجزن ہو گئے اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصاحب کا تو مار بندہ گیا کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جسارت بڑھ گئی اور وہ کھل کر آپ کی عذیت تکلیف پہنچانے لگی اس کا فیہ نے آپ کے غم و عالم میں اور اضافہ کر دی اور آپ نے اس سے مایوس ہو کر طائف کی راہ لی کہ ممکر ہے وہاں لوگ آپ کی عدعوت قبول کر لیں اور آپ کو پناہ دیں آپ کی قوم کے خلاف آپ کی مدد کریں لیکن وہاں نہ کوئی پناہ دیں دا ملا نہ مددگار البت بلکہ الٹا انہوں نے سخت عذیت پہنچائے اور ایسے بدسلوکیں کی کہ خود آپ کی قوم نے ویسی بدسلوکی نہ کی تھی یہاں اس بات سے عیدہ بے عمال نہ ہوگا کہ اہل مکہ نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ظلم و ستم جور کا بازار کر رکھاتا ہے اس طرح وہ آپ کے رفقہ کے خلاف بھی ستم رانی کا سلسلہ جاری رکھیں گے چنانچہ آپ کے امن و امراض عزرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اور حبشہ کے ارادے سے تن بے تقدیر نکل پڑے لیکن برک غمباز پہنچے تو ابن ادوخمہ سے ملقات ہو گئی اور وہ اپنی پناہ میں آپ کو مکہ واپس لے آیا ابن اصاق کا بیانہ کہ جب ابو طالب انتقال کر گیا تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی عذیت پوچھائے کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آزار میں نہ کی نہ کی نہ کر سکے تھے تاکہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ کے سر پر مٹی ڈال دی اور آپ اسی حالت میں تشریف لائے اور مٹی آپ کے سر پر پڑی ہوئی کہ یہ آپ کی ایک ساب زیادی نے اٹھ کر مٹی دھوئی وہ دھوئی روتی جا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلید دیتی ہوئی فرماتے جا رہے تھے بیٹی روئے نہیں اللہ تمہارے اببہ کی حفاظت کرے گا اور اسی دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے نہ کوہر گزری ہو یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا اس طرح اس کے بیتر پہ علام صاحب کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سار رکھ دیا اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں مشہور ہو گیا ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال شوال دس نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعودہ بنت ذمہ رضی اللہ تعالیٰ حضر سے شادی کی یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی اور دوسری ہجرت حفشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی تھی ان کا شور کا نام سکران بن امرو تھا وہ بھی قدیم اسلام کدیم اسلام تھے اور حضرت سعودہ نے ان کی رفاقات میں حفشہ کی جانب جرت کی تھی لیکن وہ حفشہ ہی میں اور کہا جاتا کہ وہ موقع واپس آ کر انتقال کر گئے اس کے بعد جب حضرت سعودہ کی عدد ختم ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام دیا وہ پھر شادی ہو گئی اور یہ حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد پہلی بیوی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی چند برس بعد انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو حبہ کر دی تھی ان مشکلات تو کی صبر کا ابتدائی مسلمانوں کا صبر و اسبات اور ان کے عملات کا عمل ایسا تھا کہ آپ اس کو بیان کیے بغیر بات مکمل نہیں ہو سکتی یہاں پہنچ کا گہری سوچ بوج اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی ہی بھی عیرز زدہ رہ جاتا ہے اور بڑے بڑے عقل و دم بخوت ہو کر پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کیا اسباب جو عامل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اس قدر انتائی اور موجزانہ حد تک ثابت قدم رکھا کہ آخر مسلمانوں نے کس طرح اور بے پائے مظالم پر صبر کیا جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور دل لرز اٹھتا ہے بار بار کھٹنے اور دل کی تہہم سے ابرنے والے اس سوال کی پیچے نظر مناسب مظلوم ہوتا ہے کہ ان اس باب وائل کی طرف ایک سبسلی اشارہ کر دیا جائے ان میں سب سے پہلے اور اہم سبب اللہ کی ذات و و و پر ایمان اور اس کی ٹھیک ٹھیک معرفت ہے کیونکہ ایمان بشاشت دل میں جاگزی ہو جاتی ہے تو وہ پہاڑوں سے ٹکرا جاتا ہے اور اسی کا پلہ بھاری رہتا اور جو شخص ایسے ایمان محکم اور یقین کامل سے بہرہ ور ہو وہ دنیا کے مشکلات کو خواج جتنی بھی زیادہ ہوں ایسی جیسی بھی بھاری برکم خطرناک اور سخت ہوں اپنے ایمان کے ایمان کی حلاوت یقین کی تازگی اور اعتقاد کی بشاشت کے سامنے ان مشکلات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کیونکہ جو جاگ ہے وہ توبہ کار ہو کر اڑ جاتا ہے اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین پر میں برقرار رہتی ہے پھر اسی کی ایک سبر سے ایسے اسباب سے وجود میں آتے ہیں جو اس سبر و اس